ہمارے بہت محترم اور بہت اچھے شاعر ادنان اور سفیان کو اگر کسی نے ادنان سفیان بنایا ہے جن کو پوری دنیا محبت کرتی ہے پوری دنیا چاہتی ہے تو آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ آخر کار ادنان کو ادنان اور سفیان کو سفیان بنایا کس نے محنتیں کس کی ہے کن کی مشاقی ہے شب و روز کون اس پر محنت کرتا ہے تو آپ کو اگر یہ سب دیکھنا ہے تو نجم حسن کی خدمت میں پہنچنی پڑے گی اور ان کے شاعری کو ستنا پڑے گا پھر آپ کو ادنان اور سفیان کا آق سے جمیل اس میں نظر آئے گا میں ایک مرتبہ میڈیا کے ان تمام تھکے ہوئے دوستوں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جو اپنے کمر کو اس طرح سے زمین پر لٹا دیئے ہیں جیسا کہ کوئی ہارا ہوا میدان کا سپاہی میدان کو چھوڑ کر کہیں جا کے پیڑ کے نیچے لیٹ جاتا ہے اپنی بے سباتی پہ بہرحال اسلامی میڈیا ہو دینی محفل میڈیا ہو قائس افسر میڈیا ہو یا جتنے بھی ہمارے محترم دوست ہیں سب کے نام سے تو میں واقع نہیں لیکن جتنے بھی میڈیا والے دوست ہیں آپ اس طرح سے رائفل لگا کے سامنے کھڑے ہیں کہ پیچھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان سب کی نگرانی میں ہیں ابھی اس مجلس کے صدر ہیں ہمارے بہت محترم شخصیت بہت ہردیل عزیز شخصیت اور ہردیل عزیز کس معنی میں ہے ایک حتہ کہ لوگ خوب خوب جانتے ہیں محترم رزیق صاحب کو جو سابق مکیاں ہیں ان کی اجازت یہاں سے میں چاہتے ہوئے چار بسرہ پڑھتا ہوں ہمارے استاذ گرامی جن کی تربیت میں میں پل بڑھ کے بڑا ہوا ہوں حضرت تاریہ وسیع احمد صاحب میٹھے ہوئے میری نگاہ بھی پڑی میں معذرت چاہتے ہوئے حضرت سے بھی دعا کا تعلیم ہوئی ہے چار بسرے سنیے گا کہ بجلیوں کی زد پہ میرا آشیانہ آ گیا ایک دو لوگ آہ باہ کر دیجئے تعلیہ بجا دیجئے کیا جائے گا ہاں اور ادھر بھی چیرمین حضرات بیٹھیں ناصر بھائے آپ اپنے حلقے میں بھی بیداری لائیے تعلیہ بجوائیے ایک مرتبہ زور دار تعلیہ کہ بجلیوں کی زد پہ میرا آشیانہ آ گیا یہ تماشا دیکھنے سارا زمانہ آ گیا دائز پہ گفتگو کا محول اگر کم ہو تو میں جانتا ہوں کہ یہاں آنے والا ہر شاعر مضموطی کے ساتھ کلام پیش کر سکے گا لیکن جب دائزی پہ بیٹھ کے لوگ گفتگو کریں گے باتیں کریں گے تو اچھا نہیں لگتا ہے یہاں سے متحصر ہوتی رہتی ہے شاید ہی پڑھنے والے بھی متحصر ہوتی ہیں معذرت کے ساتھ آپ ذرا سا حوصلہ دیجئے تاکہ آنے والے جو دو تین شاعر ہیں وہ اچھا سے کلام پڑھ سکے گئے بجلیوں کی زد پہ میرا آپ نے تو اکیلے مشاعرے کی کوئی عزت بخشی ہے آپ نے پڑے خطہ کے طرف سے تلافی کیا ایسے ایسے شیر پہ بھی آپ نے داد دیا جہاں داد نہیں دینے تھی یا آپ کی ذرہ نوازی تھی ایک مرتبہ ماشر برشیر الدین صاحب کے لئے زوردار تعلیہ ہو جائیے آپ سب ماشاءاللہ بجلیوں کی زد پہ میرا آشیانہ آ گیا یہ تماشا دیکھنے سارا زمانہ آ گیا گھر کے آنگل میں بہت خوش ہوں میں اپنی ماں کے ساتھ بھائی کے حصے میں سارا کارخانہ آ گیا میں اپنے ماں کے ساتھ بھائی کے حصے میں سارا کارخانہ آ گیا میں محترم نجم حسن پرطاب گڑی کی خدمت میں پہنچتا ہوں اور اس سے پہلے خالص غزل کا ایک مطلع اور دو شیر پڑھتا ہوں دل صاحب آپ کی خصوصی توجہ چاہتے ہوئے ایک مطلع اور دو شیر آپ ان کو سنیے گا اگر سن لیجیے گا تو میں سمجھوں گا کہ آپ کے شیری فہم کتنے بلند ہے مجھے اس نے درائی در گیا میں مجھے اس نے درائی در گیا میں خوشی سے جی رہا تھا مر گیا میں مجھے اس نے درائی در گیا میں خوشی سے جی رہا تھا مر گیا میں اچانک وہ میرے نزدیک آیا اچانک وہ میرے نزدیک آیا اچانک روشنی سے بھر گیا میں اور نجوے صاحب کے لیے یہ شیر دل صاحب کے حوالے سے اچانک وہ میرے نزدیک آیا اچانک روشنی سے بھر گیا میں ادراہم سفیان سننا کسی کا ہاتھ میرے سر پی آیا کسی کا ہاتھ میرے سر پہ آیا تو پھر اتنی بلندی پر گیا میں کسی کا ہاتھ میرے سر پہ آیا تو پھر اتنی بلندی پر گیا میں بہت اچھا ہے اچھا ہے اور صاحب کو مال کے ساتھ مالہ کے ساتھ مال بھی دیتے ہیں مجھ کو صرف بیٹا چچا بتا کے آپ کام چلا رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں چلئے بہرحال معترم نجم حسن صاحب پر تابگڑی ایک بہترین شاعر ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اپنے زوردار تعلیوں کے ساتھ استقبال کریں اس لیے کہ وہ جتنے اچھے شاعر ہیں اتنے اچھے وکیل بھی ہیں اس لیے بھی آپ سب کی تعلیاں بچنی چاہیے زوردار تعلیوں سے نجم حسن صاحب کا استقبال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو بہت مشکل سے اس پروگرام میں پہنچا ہوں کیونکہ عید کے دو دن قبل میں اور دل خیرہ بہتی بھائی امریکہ کے ایک بڑے پروگرام میں تھا تقریباً ایک لاکھ کا مجمع آیا ہوا تھا جس کی صدارت فرما رہے تھے آلی جناب دونالڈ ٹرمپ صاحب حالانکہ یہ بات جھوٹ ہے یہ اتنا بڑا جھوٹ بولنا بھی میں نے اپنے وزیر آزم صاحب سے سیکھا ہے کیا کہنے ہیں بھائی بابا بابا اب یہاں سے جھوٹ ختم اب آئیے کچھ سچ اور حق کی بات کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں اگر آپ سب سننا چاہتے ہیں تو ایک بار زوردار تعلیہ بجا دیں بہت اچھے یہ خطہ اہلِ علم کی سرزمین میں بڑے یقین کے ساتھ بڑے گارنٹی کے ساتھ آج یہ چار مصرے آپ سب کے حوالے کرتا ہوں اور ایک ایک شخص کو قسم دوں گا کہ جب چوتھا مصرہ آئے ایسا نام آئے گا اگر وہ ایسا نام آپ کے دل کو چھو جائے تو آپ سب کی تعلیہ آنے چاہیے اتا کریں نبازش جی نجمی صاحب اتا کریں میرے نبی کا میرے نبی کا کوئی پھر غلام نکلے گا بہت اچھے میرے نبی کا کوئی پھر غلام نکلے گا یہ مدرہ سے ہے یہ مدرہ سے ہے یہیں سے امام نکلے گا ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں امام کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد کی امامت کریں ہمیں نماز پر آئے نہیں امام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کے ہر شعبے میں ہر کارٹیمنٹ میں ہمیں ہمیں ڈائریکشن دے تب میں یہ چار میسے پڑھ رہا ہوں یہ کھاتا والوں اگر آپ کے دل کی ترجمانی ہو جائے تو چوٹے میسے پر ایک شخص کھڑے ہو کے تالیاں بجائے گا یہ میرے نبی کا کوئی پھر غلام نکلے گا یہ مدرہ سے یہاں سے امام نکلے گا اور ثبوت دے جہاں کو مطن پرستی کا ثبوت دے ثبوت دے جہاں کو مطن پرستی کا یک کھاتا سے ثبوت دے کا نام نکلے گا با 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 نجمِ حسن پرتاب گڑی زندہ باد ناریتے 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 با 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 کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ہاں اٹھا کر کے بتائیں کہ میرے لفی کا ماشاء اللہ دربانگا سے میرے دوستر سرال بھائی نومان بھائی تاغوز چھریک ہیں کہ میرے لفی کا کوئی پھر کو نام نکلے گا یہ مدرہ سے ہے یہی سے امام نکلے گا اور ثبوت دینے جہاں کو وطن پرستی کا اسی زمین سے عبدال کا ڈالاو نکلے گا پوری دنیا میں ہم پہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں لیکن میرا ایمان کیا کہتا ہے میرا یقین کیا کہتا ہے ان چار نسلوں میں حاضر کرتا ہوں پیٹ میں مچھلی کے یونس کو کھلانے والا پیٹ میں مچھلی کے یونس کو کھلانے والا ہاں 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 ہے سمندر میں بھی رسطہ وہ بنانے والا میرا ایمان کا کہتا ہے میرا یقین کا کہتا ہے شیس نے یہ ہے سمندر میں بھی رسطہ وہ بنانے والا اور ظلم کرتے ہیں جو ہاں ہاں ظلم کرتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں جو ہم پہ یہ بتا دو ان کو ظلم کرتے ہیں جو ہم پہ یہ بتا دو ان کو ہے ابابیلوں کا نشکر اپیانے والا ہے ابابیلوں کا نشکر اپیانے والا تو پکارے گا تو ایسے ہنے حرم آئیں گے تو ایسے ہنے حرم آئیں گے اب ابابیل کے انداز میں ہم آئیں گے یہ الگ بات ہے انے کے آئیں گے ہم ہاتھوں میں صدا کریں یہ الگ بات ہے تعداد میں کم آئیں گے کی پیٹے میں پچھلے کے اس کو کھلانے والا ظلم ظلم کرتے ہیں جو ہم پہ یہ بتا دون کو ہائے ابابیلوں کا نشکر اپیانے والا بابا 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 بہت اچھے ہیں لشکر اپیانے والا اے ظالمی اے ظالم حکمرانو یہ خبر تم کو نہیں ہے کیا اے ظالم حکمرانو یہ خبر تم کو نہیں ہے اگر ہم چاہ لیں پانی بھی پھر پتھر سے نکلے گا اگر ہم چاہ لیں پانی بھی پھر پتھر سے نکلے گا نہ گھپنا نہ گھپنا نہ گھپنا مسلمانو کرو ایمان کو زندہ کرو ایمان کو زندہ امبر جیسا کوئی حاکم تمہارے خان سے نکلے آ بائی بابا بائی بابا زندہ باد نجم حسن سرپنت صاحب ماشتر نہ رہے تکبیر نجم حسن پردار گئی نجم حسن پردار گئی نہ رہے تکبیر ایک اتتا تیتنے جیتنا رہی بات اچھے اگلے الیکشن میں آپ بھی چیزی ایسا میں یہ شیر پھر سے بڑھ دوں تعلیہ بجا کر بتائیں میرے بھائی کی اے ظالم اے ظالم اے ظالم خکمرانو اگر ہم چاہ لیں پانی بھی پھر پاتھر سے نکلے گا نہ گھبنا نہ گھبنا مسلمانوں کرو ایمان کو زندہ عمر جیسا جیسا کوئی حاکم تمہارے گھر سے نکلے گا بابا 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 جیسا کوئی حاکم تمہارے گھر سے نکلے گا